ہاں دوستو راجوان سنگھ محلی گولڈ گروکل چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت تھا آج کا ویڈیو بہت ہی سپیشل یہ میں ایک کتاب ہے میرے پاس ایلن پیز کی اس کتاب کا نام ہے question or answers the question or the answers مطلب سوال ہی جواب ہیں یہ ہندی میں بھی ہے اور پنجابی میں میرے پاس ابھی یہ پنجابی میں ہیں یہ کتاب میں نے دو ہزار دو کو کھری دی تھی اور اس کتاب میں کچھ باتیں ایسی تھی جو نوٹ کرنے والی تھی اور وہ جو نوٹ کرنے والی باتیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ جو رائٹر ہے ایلن پیز اور اس کی وائف بار بارا پیز یہ انہوں نے اپنے جو پیج پہ لکھا ہے پائی پیج پہ لکھا ہے question or answer میں یہ law of کی بات کریں کہ جب میں بیما ملو انشورنس کے پیپار میں تھا تو میرا جو آست تھا one is 56 تھا یہ کہہ رہا جی میں یدی میں چھپن آدمیوں کو ٹچ کرتا تھا تو ایک آدمی کو میں اپنا بیما بیچ پاتا تھا تین آدمیوں کو بیچنے کے لیے میرے کو ایک سو اٹھ سٹھ بندوں کو فون کرنا پڑتا تھا کچھ ملنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے کچھ ملے ملتے تھے کچھ چھوڑ دیتے تھے ان میں سے صرف تین آدمی ہم میرے سے بیما خریدتے تھے اور تین آدمی بیما خریدتے نے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو سٹاپ والی لسٹ ہے اس میں پانچ پرسنٹ لوگوں میں آجاتا تھا لاؤ فیوریج ایسے کام کرتا ہے میں ریال شیٹ کا بیجنس کرتا ہوں میں نے وہاں بھی لاؤ فیوریج میں کا فارمولا کام کرتا ہوا دیکھا ہے سارے بندے جو بندے ہمارے پاس آتے ہیں پروپٹی کھریدنے والے سب ہی نہیں کھریدتے سب ہی بیچنے والے آتے ہیں سب ہی نہیں بیچتے کہیں ادھر چلے جاتے ہیں کہ ادھر چلے جاتے ہیں کوئی دکت نہیں کئی بار تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ کسی ڈیل کو کرنے میں ہمیں ٹائم ہی نہیں لگا فون آیا اور فون پہ ڈیل ہو گئی ختم کئی تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ڈیل کرتے کرتے ہمیں سالوں لگے سال تک بھی لگے ایک ڈیل میرے کو یاد ہے ایک آدمی نے دو انیس سو چورانم نائنٹی نائنٹی فور کی بات ہے تب ہم نے یہ پلوٹ کوئی لے تھے اور وہ تب ریٹ کم تھے ریٹ پانچ لاکھ رپے کے اسپاس تھا وہ پلوٹ کا ریٹ تھا پانچ لاکھ رپے وہ کہتا جی جس دن میں سات لاکھ رپے کا ہوگا اس دن بیٹھوں گا تو ہمیں چھے منہیں اس کی ویٹ کرنی پڑی اور چھے منہیں بعد جب ہمارے پاس سات لاکھ رپے کا گرہ کا گیا تو ہم نے اس کو جا کے ٹچ کیا تو ایک منٹ میں چاہ کی ڈیل ہو وہ بندہ بھی اپنے بہت جوان کا پکا رہا اور ہم نے بھی اس کے اوپر ایک ملباج کی آنکھ کی طریقے سے اس کے اوپر نظر رکھی کہ کب ہم اس بندے کے ساتھ ہم ڈیل کر سکتی ہیں تو اس طریقے سے یہ ڈیل ہوتی ہے تو اگلی جو بات اس میں یہ کہتا ہے بہت اچھی بات اس نے کری ہے کہتے میں جب گیرہ سال کا بچہ تھا تو میں سپنج بیچنے کا کام کرتا تھا تو سپنج بیچنے میں میری جو ریشیو تھا وہ دس سات چار دو تھا مطلب کہتا میں جا کے دس دروجے کو نوک کرتا تھا تین دروجے کھلتے نہیں تھے سات دروجے کھلتے تھے سات میں سے چار بندے میری بات سنتے تھے تین بیزی بند کر لیتے تھے کیونکہ جیسے ہم بھی دیکھا ہے سیل مہن باہر آیا نہیں سیل مہن آتا ہے تو ہم اندر سے ملونا نا نا ہم نے ہمیں کچھ نہیں چاہیے بھی ہم بات سننے کے بجائے اندر آجاتے ہیں وہ کہتا ہے سات بندے دروجے کھولتے تھے اور تین میری بات نہیں سنتے تھے چار بندے بات سنتے تھے اور چار بندوں میں سے صرف دو بندے میرے سے سپنج کریتے تھے تو سپنج جو دو بندے سپنج کریتے تھے اس میں میرے کو بہت ہی اچھی انکم ہوتی تھی کہتا میرا دھیان کبھی ان بندوں پر نہیں گیا جن بندے نے میرا میری لیے دروجہ نہیں کھولا یا دروجہ کھول کے بند کر دیا یا میری بات نہیں سنی میرا دھیان صرف دو بندوں پر ہی گیا جنہوں نے میری سپنج گری دی اسی طریقے سے وہ جو انچورنس کی بات کرتا ہے کہ ہم نے جو انچورنس کا فارمولا بنایا کہ تین بندے جنہوں نے انچورنس لی اور میں وہ کہتا اکیس سال کی عمر میں یہ اس میں پیج نو پر وہ لکھ رہا ہے بیس سال کی عمر میں کہتا میں نے کام شروع کیا انچورنس کا اور اکیس سال کی عمر میں میں سب سے کم عمر کا وقتی تھا جس نے پہلے سال میں دس لاکھ ڈالر سے زیادہ کا بیمہ بیچا تھا تو یہ سمجھو کہ جب اس نے مطلب اکیس سال کی عمر میں آگے لکھتا ہو کہ میرے پاس اپنا انڈیپیڈنٹ گھر تھا بڑا گھر تھا میرے پاس مرسلی بینج گاڑی تھی میرے پاس دنیا کی ساری سہولتیں تھی یہ کتاب ایلن پیج کی اس کتاب میں اس نے اپنے بارے میں لکھا ہے سو دوستو ہم نے بیسے بھی دیکھا ہے یدی ہماری کوئی سونے کی چیز گم ہو جائے مطلب کئی نالی میں گر جائے یا مٹی میں گر جائے تو ہم سونے کی چیز کے اوپر دھیان رکھتے ہیں نہ کہ مٹی جتنی مرضی مٹی ہمیں ہٹانی پڑے مٹی کے اوپر ہمارا دھیان نہیں جاتا جو ڈرٹ ہے ڈرٹ کے اوپر ہمارا دھیان نہیں جاتا اور صرف ہمارا جو ٹارگٹ ہے جس چیز کو ہم ہونتے ہیں اسی کے اوپر دھیان جاتا ہے اسی طریقے سے یہ جو بات کر رہا ہے لا آف ایوریج پر بات کر رہا ہے کہ لا آف ایوریج میں یدی میرے کو ایک سو اٹھ سٹھ بندوں کو فون کر کے تین انچورنس بھکتے ہیں میرے تو میرے کو تین بندوں کا ہی تھینکس کرنا ہے باقی میرے لیے میری جندگی میں آئے یا نہ آئے ایک طریقے سے اسی طریقے سے سپنج کی بات کر رہا ہے کہ میں نے دس درواجے کھڑکائے دس درواجوں کو نوک کیا اور سات بندوں نے درواجہ کھلا تین نے میری بات نہیں سنی اور چار بندوں نے میری بات سنی دو بندوں نے انہوں میں ریجیکٹ کر دیا اور دو بندوں نے میرے سے سپنج خرید لی اور یہ اتنا کرتے کرتے ہیں میں وہاں کا سب سے امیر آدمی تھا سو دوستو لا آف ایوریج بہت کام کرتا ہے چینل نیا ہے سبسکرائب کر دو گھنٹی والا بٹن دوا دو بہت جلد نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گا تب تک آپ اپنا دھیان رکھیں تینکیو بھائی موسیقی